اسلام علیکم ناظرین اس کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش حمدی ناظرین اسلامی فتوحات پر مبنی ترکی کے شورہ آفاق ڈرامیل دیر علیش ارتغرل نے اگرچہ پاکستان میں نشر ہونے سے قبل ہی مقبولت حاصل کر لی تھی تاہم اس ڈرامیل کی مقبولت نے اس وقت نئی حدود پوچھ ہوا جب اسے پاکستان ٹیلی ویزن پی ٹی وی پر اردو میں ترجمہ کر کے نشر کیا جانے لگا دیر علیش ارتغرل کو پی ٹی پر اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد ارتغرل غازی کے نام سے یکم رمضان یعنی پچیس اپریل سے نشر کیا جا رہا ہے اور چودہ مئی تک اس ڈرامیل کی بیس قسطیں نشر کی جا چکی ہیں ارتغرل غازی کو پی ٹی پر پرائم ٹائم میں نشر کیا جاتا ہے اور ڈرامیل کی ہر قسط نشر ہونے پر سوشل میڈیا پر اس ڈرامیل کے کرداروں اور کہانی پر پسندیری کا اظہار کیا جاتا ہے گزشتہ بیس قسط کے نشر ہونے کے دوران ارتغرل غازی کی مقبولت کے حوالے سے ٹویٹر پر متعدد بار ٹرینڈز بھی سامنے آئے جبکہ اسی ڈرامیل میں مکمل اسلامی لباس میں نظر آنے والے اداکاروں کی بولد تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کچھ پاکستانی مداہوں کے دل بھی ٹوٹے مگر اس کے باوجود ڈرامیل کی مقبولت میں کوئی کمی نہیں ہوئی اگرچہ ارتغرل غازی نے اردو میں پہلی کس نشر ہوتے ہی پاکستانیوں کے دل جیت لئے تھے تاہم اس ڈرامیل نے پاکستان میں ابتدائی تین ہفتوں سے بھی کم وقت میں وہ اعزاد حاصل کیا جو اس سے قبل پاکستانی تاریخ کے مقبول ترین ڈرامیل میرے پاس تم ہو نے آٹھ ماہ میں حاصل کیا تھا جی ہاں ارتغرل غازی نے پاکستانی ڈرامیل میرے پاس تم ہو کی جانب سے آٹھ ماہ میں بنائے گئے ریکارڈ کو محض بیس دن میں توڑ دیا ہے میرے پاس تم ہو کی پہلی قسط کو چودہ مئی کی رات دس بجے تک یوٹیوب پر دو کروڑ انہ سی لاکھ چھ سو بیس بار دکھا گیا اور اس ڈرامیل کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر سترہ آگست دو ہزار انیس کو اپلوٹ کیا گیا تھا یعنی میرے پاس تم ہو کو پہلی قسط یوٹیوب پر اپلوٹ کیے ہوئے تقریبا نو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے میرے پاس تم ہو کو پاکستان کے مقبول ترین ڈرامیل کا اعزاز حاصل تھا اور اس ڈرامیل نے مقبولت کے نئے ریکارڈ بنائے تھے اور اس ڈرامیل کی کہانی اور کرداروں پر بھی آئے دن سوشل میڈیا پر اس وقت تک باتیں چلتی رہتی تھی جب تک جنوری دو ہزار بیس میں ڈرامیل کا احتتام نہیں ہوا تھا ڈراما نگار خلیل الرامان کمر کے تحریر کردہ ڈرامیل میرے پاس تم ہو کی ہدایات ندیم بیگ نے دی تھی اور اسے نیجی ٹی وی ای آر وائیل ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا ڈرامیل میں ہمائیون سعید آئیزہ خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ ہرامانی، صویرہ ندیم، انوش عباسی، مہربانو، سید محمد احمد اور رحمت اجمل نے اہم کردار نبھائے تھے اس کی کہانی شادی شدہ جوڑوں کے گرد گھومتی ہے ڈرامیل میں ایک شادی شدہ خاتون کو دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے اور اپنے شوہر سے طرق حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ڈرامیل میں دکھایا گیا تھا کہ مہوش آئیزہ خان ایک قریب گھرانے کی شادی شدہ خاتون ہوتی ہیں جو پیسوں کی لالچ میں اپنے شوہر ہمائیون سعید کو دھوکہ دے کر ان سے طراق لے کر امیر شخص شہوار عدنان صدیقی سے تعلقات استوار کر کے ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں دونوں کی شادی سے قبل ہی امیر شخص شہوار کی پہلی اہلیہ مہم صویرہ ندیم امریکہ سے واپس آ جاتی ہیں اور مہوش کو بیجد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امیر شوہر کو جیل بھیجوا دیتی ہیں تاہم اب اسلامی فتوحات پر مبنی ترکی کے ڈرامے ارتگول غازی نے میرے پاس تم ہو کو مقبولت میں پیچھے چھوڑتے ہوئے یوٹیوب پر نیا اعزاد حاصل کر لیا ہے ارتگول غازی کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر پچیس اپریل کو اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس کی پہلی قسط کو چودہ میں کی رات دس بجے تک دو کروڑ بائیس لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو ستر بار دیکھا جا چکا ہے ارتگول غازی کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہوئے تین ہفتے بھی مقمل نہیں ہوئے تاہم اسے یوٹیوب پر دو کروڑ بائیس لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا جبکہ میرے پاس تم ہو کو تقریباً نو ماہ میں دو کروڑ انہ سی لاکھ بار دیکھا گیا ہے اس حساب سے جہاں ارتگول غازی نے میرے پاس تم ہو کو مقبولت میں پیچھے چھوڑ دیا وہیں اس نے یوٹیوب پر پاکستان میں نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا یہی نہیں بلکہ ارتگول غازی کی ابتدائی بیس قسطوں کو مجموعی طور پر یوٹیوب پر چودہ میں کی رات دس بجے تک تقریباً پندرہ کروڑ بار دیکھا جا چکا تھا ارتگول غازی کی کہانی تیرمی صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی کہانی ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارتگول نامی بہادر مسلمان سپہ سالار کے گرد گھومتی ہے جنہیں ارتگول غازی بھی کہا جاتا ہے ڈرامے میں دکھا گیا ہے کہ کس طرح تیرمی صدی میں ترک سپہ سالار ارتگول نے منگولوں سلویبیوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی خطوحات کا سلسلہ برقرار رکھا ہے یہ ڈراما پانچ سیزن اور مجموعی طور پر 189 قسطوں پر مبنی ہے اس ڈرامے کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے لیے پی ٹی وی نے ٹی آر ٹی ارتگول بھائے پی ٹی وی کے نام سے نیا چینل بھی بنایا جسے چودہ مئی تک 21 لاکھ سے زائد افراد نے سبسکرائب کر لیا تھا اور پی ٹی وی نے اسے یوٹیوب چینل کو ایک ماہ کے دوران سب سے زیادہ سبسکرائب کیے جانے والے چینل کے حوالے سے ایک مہم بھی شروع کر رکھی ہے پی ٹی وی کی خواہش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ایک ماہ میں کم از کم 67 لاکھ افراد سبسکرائب کریں تاکہ وہ ایک نیا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوں اس وقت یوٹیوب پر ایک ماہ میں سب سے زیادہ 66 لاکھ سبسکرائبر کا ریکارڈ ہے اور پی ٹی وی اس ریکارڈ کو توڑنا چاہتی ہے ناظرین ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے